ڈلی میں ویدھان سبت چناؤں میں ابھی کافی وقت باقی ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی اور عام آدمی پارٹی ایک دوسرے کو نسانہ بنانے میں کوئی کور کسر چھوڑتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے حال ہی میں جس طریقے سے دیوالی کا بھوی تیوہار پورے دیش بھر میں منائے گیا اس کے بعد یہاں پر پردوشن اور ڈلی سرکار کی کارشیلی کو لے کر بیجپی نے نشانہ یہاں آتیشی سنگھ پر سادھا آتیشی کو نشانہ بناتے ہوئے یہاں پر انہیں ریموٹ کنٹرول چیف نشٹر تک کہہ دیا گیا آپ کو بتا دیں کہ آتیشی سنگھ نے بیتے دنوں ہی دلی کے مکھے منتری کی ذمہ داری سمحالی ہے انہوں نے یہاں پر اروند کیجریوال کے استیفہ دے دینے کے بعد دلی کے مکھے منتری کی کورسی پر اپنی موجودگی درج کروائی ہے ویدھان سبا چنال سے ٹھیک پہلے یہاں آتیشی سنگھ کو اور کیجریوال کو گھیرتے ہوئے بیجپی کوئی کور کسر نہیں چھوڑنا چاہتی ہے دلی میں یہاں پر ستہ گئی واپسی کے لیے بیجپی نئے نئے اوسر تلاستی بھی نظر آ رہی ہے جبکہ دوسری طرف اروند کیجریوال اور آتیشی سنگھ کا دعویٰ ہے کہ دلی کے لوگ انہیں پھر سے پورن بہمت کے ساتھ دلی کی راجگردی سوپنے والے ہیں وہ دلی کے سیوک ہیں اور دلی کی جنتہ کی سیوہ کرنا ان کی پراتھ مکتا ہے آتیشی سنگھ بیجپی پر حملہ بولتے ہوئے صاف طور پر یہ آروپ لگا رہی ہیں کہ کیندر سرکار چاہ کر بھی دلی کے وقاس کو نہیں روک پائے گی کیندر سرکار ایل جی کے بہانے سے دلی کے لوگوں کو یہاں پر مشکلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں لیکن ان کی سرکار ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر کس طریقے کا ماحول آگامی وقت میں دیکھنے کو ملتا ہے کس طریقے سے یہاں پر عام آدمی پارٹی اپنی رن نیتیاں بناتی ہوئی نظر آتی ہیں کس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی پر یہاں ایک بار پھر سے جیت درج کر پاتی ہوئی عام آدمی پارٹی نظر آئے گی کیونکہ ارویند کیجریوال کو لے کر یہ سیاسی سرگرمیاں تیج ہیں کہ دوزار پچیس میں دلی میں ہونے والے ویدھان سبح چناؤ کے بعد یدی پھر سے بھارتی عام آدمی پارٹی کو یہاں پر دلی میں پورن بہومت کی سرکار بنانے کا موقع ملا تو کیجریوال ایک بار پھر سے یہاں مکھے منتری کی کرسی پر کابیج ہو سکتے ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ اب ارویند کیجریوال آگے آنے والے وقت میں کس طریقے کے فیصلے لیتے ہوئے نظر آتے ہیں فیلحال اس خبر میں تنا ہی دیش دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے ہیں ایس پین نائن نیوز